مردوں کے لیے سینے کے ٹانگوں کے اور جسم کے ہاتھ وغیرہ کے بال کاٹنا کمر کے بال کاٹنا اس کے بارے میں شریعت کی کیا رہا ہے دیکھو سر کے بالوں کے احکامات الگ ہیں داڑی کے بالوں کے احکامات الگ ہیں بھویں وغیرہ ہیں ان کے احکامات الگ ہیں یہ خط وغیرہ بنوائی جاتی ہے اس کا حکم الگ ہے ان تمام تر چیزوں کو اس بات کے ساتھ مکس نہیں کیجئے گا کہ جو جسم کے باقی گردن سے لیچے کا جو پورا دھڑ ہے اس کا جو احکامات ہیں بغل اور جو ذیرناف وغیرہ بال ہیں ان کے احکامات الگ ہیں یہ بات صرف ہو رہی ہے ہمارے سینے کے کمر کے بازوں کے ٹانگوں کے وہ بال جو عام طور سے رکھے جاتے ہیں اور ان کے کاٹنے کے بارے میں زیادہ تر مرد ویسے خود ہی نہیں سوچتے لیکن چونکہ بہت سارے ساتھی ہیں وہ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں تو دھیان کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ بال کاٹنا فی نفسی ہی جائز ہے گناہ کا کام نہیں ہے آپ کو گناہ نہیں ملے گا لیکن علماء اللہ والے اور مفتیان اکرام نے اس کو خلاف عدب لکھا ہے پانچ سو معتبر علماء اکرام مفتیان اکرام نے مل کے جو کتاب لکھی فتاوہ ہندی ہے جس کا حوالہ نیچے آپ کو دسکرپشن میں انشاءاللہ ملے گا تو اس کتاب کے اندر اس کو خلاف عدب لکھا ہے کہ ایک معدب ایک معزز قسم کا انسان یہ کام نہیں کرتا لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے گناہ کوئی نہیں ہے وہ کر سکتا ہے بالکل اجازت ہے لیکن نہ کرو تو بہت بہتر ہے اللہ پا کم سب کا حامیون آسیرو